بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجننگ ڈیزائننگ انفارم مشکل پر فارم سے تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا how to calculate g1 g2 and vertical elevation and create cross slopes level sheet تو یہ آپ level sheet کیسے بنائیں گے vertical curves کے ساتھ g1 اور g2 grade کے ساتھ تو یہ ہم ہر پاس آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں انٹر ڈیٹا وائٹ سیل ادھر آپ نے start station end station اور vertical curve کا ڈیٹا دے دینا جس میں vpi station vpi elevation vertical curve کی length ہوئے گی اس کے ساتھ آپ نے pavements کی slopes just دے دینا ہے pavements کی slope یا super elevation کی جو بھی slopes آپ کو پاس آ رہی ہیں تو نیچے یہ آپ کو ادھر vpc station اور sky elevation mmom اور اسی طرح vpt station اور vpt elevation یہ calculate کر دے گا اس کے بعد آپ نے just ادھر سے station interval کے اندر station input کرنے ہیں تو یہ آپ کا جو بھی آپ نے station ادھر سے start station دیا گیا ہوگا ادھر سے لے کے end station تک کی یہ آپ کو ساری calculations کر دے گا جس کے بیچ میں یہ آپ کے vertical curve اس کی جو elevations ہوئیں گے اس کو یہ highlight کر دے گا اس کی artist کو بھی اور ان کے elevations کی value کو بھی تو اس کے بعد آپ نے جدھر تک جو بھی end station آپ نے دیا گیا ہوگا آپ کو یہ ادھر تک کی ساری calculation یہ program آپ کو کر دے گا تو آپ یہ بہت useful sheet ہے آپ اس کے متعلق جو بھی آپ نے roads کے right اور left side کے جتنے بھی elevations بغیرہ ہیں جو بھی distance آپ ادھر سے اس کے اندر input کریں گے five meter ten meter fifteen meter کے right اور left side اس کے اوپر اس کے elevation بھی ادھر ان slopes کے ساتھ سے calculate ہو جائے گی تو ایک بہت useful sheet ہے بہت useful program ہے جو کہ normally بہت use ہوتا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور subscribe کر لینا ہے اور ویڈیو کو like کر دینا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہ data input کیسے کرنا ہے تو ادھر سے یہ جو white cell ہیں ان کے اندر آپ نے data input کرنا ہے میں ادھر سے یہ data اسے ختم کر دیتا ہوں اور ختم کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو میں اسے بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے input کرنا ہے تو یہ لئے آپ کو white cell نظر آ رہے ہیں یہ سارے آپ نے اسے ختم کر دینا ہے اسٹیشن interval کو بھی ختم کر دینا تو یہ آپ کا سارا zero zero پہ ہو جائے گا انہیں سے calculation آپ کی ختم ہو جائے گی تو start off station تو میں ادھر drawing کے اوپر آ جاتا ہوں start off station آپ دیکھ سکتے ہیں profile ہی ادھر آپ کے پاس اس طرح بنی بھی ہوتی ہے اس کے اندر یہ beginning of project آپ کے پاس دیا گیا ہوتا ہے zero پلس zero zero اور ساتھ اس کا elevation two one five point five zero zero تو آپ ادھر سے بھی start کر سکتے ہیں اور درمیان میں سے بھی کوئی elevation آپ اپنا دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے vertical curve card اس کے اندر just data input کرنا ہے اور اس کے بعد g1 اور یہ g2 جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ نے اس کے اندر input کرنا ہے تو آپ کے پاس اس station سے لے کے اور یہ next curve آتی ہے آپ کی vpc station اس جگہ تک کے سارے elevations vertical curve جتنی بھی آپ کی یہ vpc سے لے کے vpt تک کے elevations سارے calculate ہو جائیں گے تو data آپ نے کیسے دینا ہے beginning of project آپ نے ادھر zero پلس zero zero دے دینا ہے اور اسی طرح ادھر اس کے بعد vp station کے اوپر آ جانا ہے vp station ہمارا ہے zero پلس seven hundred یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے zero پلس seven hundred آپ نے ادھر input کر دینا seven hundred اسی point کا آپ نے elevation دینا ہے elevation ہے two one eight point five zero تو آپ نے ادھر elevation دینا ہے two one five point eight zero کا اس کے بعد آپ نے ادھر نیچے اس کی vertical curve کی length ہے دینا ہے vertical curve کی length ہے ہمارا پاس curve length ہے آپ پاس two fifty meters کی تو آپ نے ادھر سے two fifty اس کے اندھر input کر دینا ہے تو یہ ہمارا پاس vertical curve کا data آ جائے گا اس کے بعد end station end station اگر آپ کا پاس ایک ہی vertical curve ہے اور بلکل آپ کا beginning of project اے ادھر سے آپ کا start ہو رہا ہے اور بلکل end جہتر تک جا رہا ہے اس کے بیچ میں کوئی vertical curve نہیں ہے تو آپ نے end of station دے دینا ہے just اور اگر آپ کا پاس next vertical curve آ رہی ہے آپ نے ادھر سے vertical curve کا جو vpc station ہے وہ دے دینا ہے وہ ہمارا پاس station ادھر کتنا آ رہا ہے one plus three seven five تو آپ نے ادھر one plus three seven five کا data input کر دینا ہے ادھر end station تو اب ہمارا پاس یہ zero zero سے لے کے one plus three five تک اور اس کے درمیان میں جو vertical curve ہے اس کی calculation یہ sheet کر کے دے گی اس کے بعد آپ نے g1 انٹر کرنا ہے vertical curve سے پہلے جو آپ کے پاس grade آ رہا ہوتا ہے وہ g1 کلاتا ہے ادھر ہمارا پاس ہے point four two nine کا تو اس کو میں تھوڑا سا ادھر سے close کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں point four two nine ہے اور یہ plus کے اندر ہے تو آپ نے اس کا چیز کا خیار رکھنا ہے plus اور minus کا جو بھی اس کے ساتھ sign دی گئی ہوگی آپ نے وہ لگانی ہے تو ادھر plus کے اندر ہے تو point four two nine تو آپ نے ادھر point four two nine plus کے ساتھ input کا دینا ہے اسی طرح grade two ہے اپنے اس sheet کو پر آ جانا ہے تو یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پر grade نظر آ رہا ہے point six one nine کا یہ جو point grade six one nine کا یہ بھی ہمارا grade plus کے اندر ہے تو آپ نے اسی three cases grade کو ادھر input کر دینا ہے point six one nine کے ساتھ سے input کر دینا ہے تو یہ آپ کا data karos کا سارا input ہو جائے گا اس کے بعد پیویمنٹ کی slope ہے پیویمنٹ کی slope آپ نے کدھر سے دینا ہے اپنے typical sections کے ساتھ سے typical section ہمارے پاس یہ typical section ہے ادھر سے آپ نے اس کی جو اوپر slope دی جگئی ہوتی ہے پیویمنٹ کی slope اس کو آپ نے ادھر سے input کرنا ہے one point five minus one one point five تو یہ one point five کی slope جاری ہے میرے پاس دونوں سائیڈوں کو پر آپ نے ادھر minus one point five کر دینا ہے اور اسی طریقے سے right or left دونوں سائیڈوں کو پر آپ اس کو دسے change کر سکتے ہیں اپنی typical section کے ساتھ سے اگر آپ کا پاس minus two percent ہے تو آپ نے minus two دے دینا ہے اور minus two point five ہے تو آپ نے دسے minus two point five input کر دینا ہے اگر آپ کا پاس super elevation نہیں ہے سیدھا سیدھا آپ کا اگر road جا رہا ہے تو دونوں کے اندر آپ نے اس کی calculation same to same کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہ جب beta input کر دیں گے تو یہ ادھر آپ کو نیچے calculation کر دے گا آپ کا vpc station five plus seven five ہے اور اس کا elevation two one five point two six four vpt station eight plus zero plus eight two five اور اس کا elevation seven one six point five seven five ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں نیچے آپ کے پاس ادھر کچھ بھی نہیں آ رہا تو آپ نے ادھر station interval کر لے آپ کو جتنے جتنے ڈیز interval کے اوپر elevations چاہیے ہیں تو یہ آپ ادھر سے اس کو یہ value input کریں گے تو یہ آپ کو اتنا دے جائے گا ون میٹر کو پر چاہیے تو آپ ونیں intercard دیں گے ڈو میٹر کو پر چاہیے تو اپنے input کر دیں گے اسی طریقے سے five کو پر دیں گے تو یہ سارا five's کی آر ڈی کا interval آ جائے گا ٹین میٹر کو پر چاہیے تو ٹین میٹر کا interval اس کے اندر آ جائے گا تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ center line کے جو elevation ہے یہ آپ کے zero zero سے start ہو رہے ہیں اور ادھر اسی طریقے سے آگیا آپ نیچے آتے ہیں اس کو اوپر تو آپ کا پاس جدھر five eighty five ہمارا ہواس وی پی سی کر رہا تھا تو اسے آگے والی جو rd round آئی ہے اس کے اوپر یہ دونوں elevations ادھر highlight بھی ہو گئے ہیں ڈیز اور اس کے elevation کا سہل دوئی ہے ہم آپ پاس جو highlight line جا رہی ہے یہ ہماری vertical curves کی line جا رہی ہے اس کے elevation ادھر آپ کو show کر رہا ہے اور جیدھر وہ ختم کر رہا ہے اس کے بعد دوبارہ great two کے اندر وہ آ رہا ہے تو جو end station ہم نے دیا تھا اس جگہ تک یہ calculation ادھر ہو جائے گی اس کے بعد اوپر آپ آ جاتے ہیں اس کے اوپر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اس کے distance ہیں ادھر آپ نے جو بھی distance جتنے جتنے ٹی پی کے sections کے اوپر ادھر center line سے لے کے اگر درمیان میں جتنے جتنے فاصلے کے اوپر آپ کو اس کے elevation چاہیے ان slopes کے ساتھ سے تو وہ آپ نے distance اس کے اندھر input کر دینا ہے five کو پر چاہیے آپ کو ten کے اوپر چاہیے fifteen کے اوپر چاہیے اسی طریقے سے آپ کو the right side کے اوپر ten کے اوپر twenty کے اوپر اور thirty کے اوپر تو یہ elevations آپ کے سارے اس elevation کے ساتھ اس grade کے ساتھ ہو جائیں گے یہ جو slope آپ نے اوپر دیئے ادھر آپ کے پاس میں پہلے بات آ چکا ہوں گر آپ یہ لازمی نہیں کہ آپ نے ادھر slope یہی رکھنی یہ میں نے فارمولا جنرل کے لیے بنائے گا اگر آپ کے پاس cross slope ہے اگر آپ کے پاس ادھر درمیان میں super elevation کا data آ جاتا ہے تو آپ ادھر سے direct اس data کو change کر سکتے ہیں minus two آپ کر سکتے ہیں ادھر سے اسی طریقے سے minus one point five اس کے بعد minus one minus point fifty zero اور اس کے بعد one one point five plus میں آپ آ جائیں اور اس کے بعد اسی طریقے سے two two point five three three point five جو جو سیب slope آپ اس کے انگر maximum super elevation کے ساب سے ادھر input کریں گے وہ اس کا elevation site کے اوپر سارے اسی طریقے سے calculate ہو جائیں گے جو max super elevation آ رہی ہے اسے slope کر دیں گے ادھر جیسٹ آپ نے slope لکھ دینی ہے تو یہ آپ کے پاس سارے elevation اسی ساب میں calculate ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ program آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طریقے سے آپ آگے آ جاتے ہیں پروان پروفائل کے اوپر تو آپ next sheet کو پر آتے ہیں ادھر ہم نے distance دیا تھا zero zero کا start آپ second کو پر آتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے کوئی بھی elevation آپ دے سکتے ہیں ادھر سے vpc بھی دے سکتے ہیں اور ادھر سے یہ جو ہمارا پاس ادھر vpt کا elevation end ہو رہا تھا اس کی rdb آپ ادھر سے input کر سکتے ہیں یہ ہمارا پاس ہے 825.00 تو جو start point ہمارا جائے گا وہ آئے گا 825.00 next vertical curve آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے 825 start station کر دیں اس کا اور اس کے بعد جو next vertical curve ہے ہمارا پاس ساری two number کی اس کا data input کر دیں one plus 500 ہمارا پاس vpc station ہے آپ نے وہ station ادھر input کر دینا ہے ادھر سے آپ کے پاس 223.45 اس کا elevation آ رہا ہے تو آپ نے 223.45 elevation اور اس کے بعد vertical curve ہمارا پاس ہے اس کی length ہے 250 250 ہی رہے گی اور اس کے بعد g1 ہمارا پاس ہے 0.619 تو آپ نے در g1 کر دینا ہے 0.619 plus کے اندر اور اس کے بعد اسی طریقے سے grade two 0.619 تو آپ نے دیکھ لینا یہ grade ہے ہمارا پاس minus میں تو 0.567 کا ہمارا پاس grade ہے minus کے اندر تو آپ نے در minus 0.56 کا آپ نے در سے grade یہ ہے وہ input کر دینا ہے یہ آپ نے input کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارا پاس یہ جو grade تھا 0.619 تھا اور ادھر ہمارا پاس پلس میں تھا اور یہ ہمارا پاس minus میں ہے تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے اس کی calculation ہو جائے گی آپ کے پاس vpc station اس کے elevations آ جائیں گے اور نیچے same to same وہی format آپ کے پاس جدھر سے جو آپ نے start station دیا ہے وہ ادھر آپ کے پاس آ جائے گا اور end station جو بھی آپ نے ادھر input کریں گے next vpc گو بھی آپ کر سکتے ہیں جو dying کے اندر آپ کے پاس جو ہو رہا ہے اور جو بھی end ہو رہا ہے آپ ادھر تک اس کو دے سکتے ہیں میں suppose میں کہتا ہوں کہ اگر میں پاس ادھر three hundred three plus zero zero کو پر ہے تو میں نے three plus zero zero ادھر سے دے دینا ہے تو یہ آپ کی ساری calculation ادھر ہو جائے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا ادھر ریمو آ جائے گا اور اس کے بعد یہ سارے elevations آپ کے جیسے calculate ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسانے آئی ہوگی اس کا link میں ہمیشہ کی طرح description کے اندر رہا دوں گا سمجھ سے آپ اس کو download کر لیجے اور اپنے استعمال کے اندر لیں ایک بہت useful calculation ہے تو میرے چینل کو آپ نے ضرور subscribe کر دینا ہے میری ویڈیو کو like کر دینا ہے اللہ حافظ موسیقی